جی آج ہمارا پروگرام ہے ملک زفر صاحب کے پاس پیاز کی کاش پر جن کا تجربہ دس سے پندرہ سال کا ہے ہیبرٹ پیاز اور آج یہ ہمیں ٹکنالوجی بتائیں گے کہ پیاز کیسے لگانا چاہیے اس کا بیڈ سائز وغیرہ جی زفر صاحب بتائیں جی اسلام علیکم عمران بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں اچھا جی عمران بھائی ایسے ہے کہ یہ جو ملچنگ پہ شاپر پہ ہم کاشت کرواتے ہیں یہ الحمدللہ کافی ٹائم سے ہم جونیس کی کاشت کروا رہے ہیں اور بیسے کہ یہ ملسی سے سٹارٹ ہوا ہے اس کی کاشت ملسی سے شروع ہوئی ہے ملچنگ پہ تو ملچنگ کا یہ فیدہ ہے کہ ایک تو یہ ایکڑ میں تقریباً پچھتر بیڈ بنتے ہیں اور پچھتر بیڈ کے اوپر ہمیں شاپر جو ہے یہ ساڑھے تین فٹ کا ہوتا ہے بلیک ساڑھے تین فٹ کا جو ہے نا دو گیج کے اندر یہ شاپر لگتا ہے اس کے اوپر اور ہر بیڈ پہ پھر اس کے جو ہم نے ایک فرما ہوتا ہے اس پر آفر کے اوپر سے جو سوراک لگاتے ہیں تو وہ فرما کا یہ فیدہ ہے کہ وہ چار انچ کا جو نا ہر بودے کا جو نا تقریب بنیئے دیکھیں اب چار انچ کا جو نا پانچ انچ کا اس کا گئپ ہے پودے سے پودے کا مثلا یہ ہم ابھی یہ اس پر تو آپ نے اوپر دوسری جگہ دکھا دیں یہ ابھی جو نا اس پر توچین لگے گا یہ توچین لگا ہوا ہے تو اس پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیسے ہم نے ابھی لگایا ہے نا فرمائیے تو یہ فرما لگیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چار انچ کا تقریباً جو نا یہ پودے سے ہر پودے کا ایک دوسرے پودے سے گیپ ہے یعنی کہ اس کو روشنی ہوا خوراک ایزیل اس کو مل سکتی ہے اگر بغیر ملچنگ کے ہم جو لگاتے ہیں تو وہ لیبریں جو نا بہت زیادہ جگہ پہ تنگ کر دیتی ہیں پودے کو تو جس کی وجہ سے نا سائز نہیں بن پاتا اور پودا جو نا وہ پیاز جو نا چھوٹا رہ جاتا ہے اوپر جب جیسے بھوک بڑی ہوتی ہے پیاز کی پتے بڑے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں جو نا وہ زیادہ گنجلی جاتے ہیں تو اس کے لیے لگانے سے ایک تو عوصت ہماری بہت زیادہ آتی ہے ہائی بریڈ ہاجی سنس کا جو سنس ایٹ ایف ون ہے ماشاءاللہ بہت پرانی وریٹی ہے اور بہت ہی اچھی وریٹی ہے اور مشہور زمانہ وریٹی ہے اس وریٹی کو تقریباً میں کوئی سات آر سال سے جو نا ہم لگا رہے ہیں اس کو اور دیکھ بھی رہے ہیں اگر یہ صحیح طریقے سے اچھا رکبہ ہو اچھی زمین کی تیاری ہو اگر آپ پوری اس کی خوراک کر دیں تو یہ ماشاءاللہ 600 سے 700 من تک جو نا یہ پر رکڑ کی پیدا بار چلی جاتی ہے اس کی اس کا بیٹ سائز کے بارے ہم بتا رہا ہے اس کا جو نا یہ سر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھارنچ کا بیٹ ہے اور اس کا شپیشل جو نا ہم نے پلانٹر تیار کرایا ہوا ہے جس کے چار پھالے ہیں چار کھوڑے ہیں اور نیچے اس کے نا وہ فرش لگا ہوا ہے اس سے یہ نا پریسنگ سے ہی کرتا ہے یہ دیکھنے آپ شاپر کو کیسے پریس کیا ہوا ہے تو اور یہ پانی والا جو ہے اس کا جس میں پانی ہم لگاتے ہیں اصل یہ پلانٹر کی خوبی ہے کہ اس کو اس نے بہت چھوٹا رکھا ہوا ہے نیچے نا آپ دے سکتے ہیں چار سے پانچ انچ کا جو نا یہ پانی والا ہے اگر یہ پلانٹر جو دوسرا مکہی والا ہے یا کپاس والا پلانٹر ہے تو اس کا نیچے والا جو نا وہ زیادہ کھلا ہوتا ہے اس میں پھر اوپر بیڈ پر سیکھ نہیں پراپر پہنچ باتا ہے تو اس کا شپیشل پلانٹر ہے یہ پلانٹر سے پچھتر بیڈ بنتے ہیں پچھتر بیڈ پر ہر بیڈ کے اوپر چار لینے ہیں اور چھے سے سات سو من آپ ہائی بریڈ کی پیداوار لے سکتے ہیں اگر آپ دیسی لگائیں تو وہ بھی اس پر کامیاب ہے دیسی کی پیداوار جو ہے اس پر پانسو ساڑھے پانسو آ سکتی ہے نصر پوری جو ریٹی ہے وہ لگائیں وہ بھی اچھی پیداوار دیتا ہے ساڑھے چار پانسو من میکسیمم وہ بھی جو نا پر اکر کی پیداوار آ جاتی ہے